کبیر والا پاکستان کے صوبہ پنجاب کے زلہ خانے وال کا ایک خوبصورت علاقہ ہے جو کہ ثقافتی اور تاریخی لحاظے کئی احساسوں کا امین ہے ایسے ہی احساسوں میں ایک احساسہ ہے مکبرہ خالد ولید جو کہ کبیر والا شہر سے پچیس کلومیٹر دور ہے کبیر والا سے یہاں جانے کے لیے ککڑ ہٹا پھر نمہ شہر آنا پڑتا ہے اور نمہ شہر تک مولتان کبیر والا بند بوسن اور سرائے صندوق کے راستے آ کر یک جا ہوتے ہیں یہاں سے چطورگڑ جانا پڑتا ہے اور چطورگڑ کے ساتھ ہے لسوالا اور کھیتی چور اور یہی پر ہے خالد ولید کا تاریخی مکبرہ یہاں پر مدفون بزرگ خالد ولید المعروف خالق ولی ہیں جو کہ مقامی روایت کے مطابق سلطان محمود غزنوی کے ساتھ یہاں تشریف لائے تھے اور اس خطہ کو اسلام کی روشنی سے منور کرنے میں اپنا کردار ادا کیا تھا اور یہاں پر ہی وفاد پائی تھی دوستو یاد رکھئے ان کا خالد بن ولید مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہ ایک بہدر اور قابل جرنیل تھے ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کا مقبرہ ملک شام میں ہے کہا جاتا ہے کہ زمانہ قدیم میں یہ علاقہ درائے راوی کی گزرگاہ رہا ہے مقامی روایات کے مطابق مقبرے کے گرد و نوا کے علاقے میں کوئی جنگ بھی ہوئی تھی یہاں مورچوں کے آثار بھی ہیں اور یہاں شہداء کی قبریں اب تک موجود ہیں جن کی دیکھ بھال محکمہ اوقاف جو کہ پاکستان میں مذہبی عمارتوں کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہے کر رہا ہے یہاں مقبرہ سے پائے گئی ایک کندہ عبارت کے مطابق یہ قدیم عمارت شہاب الدین غوری کے زمانہ میں ملتان کے ایک طاقتور گورنر علی بن کرماخ نے گیارہ سن پچھتر اور گیارہ سن چھاسی کے درمیانی ارسامیں تعمیر کروائی تھی یہ عمارت ایک اونچے چپوترے پر تعمیر ہے اور مین دروازہ تک تیس سیڑیاں چڑھ کر جانا پڑتا ہے موٹی انٹوں سے تعمیر یہ مقبرہ چکور ہے دھلواندار موٹی دیواروں پر مشتمل ہے ایک طرف سے سیڑیاں جاتی ہیں اور بلند سطح پر مقبرے کا گمبت ہے اس گمبت کی اچائی پچھتر سے اسی فٹ ہے یہ زمین سے ستائیس فٹ اونچے چپوترے پر واقع ہے یہ عمارت دو کنال پر محیط ہے اس کے چاروں کونوں پر گول ٹھوس برج بنے ہوئے ہیں جبکہ مغربی سمت کے علاوہ تینوں اطراف کے درمیانے حصوں میں بھی برج تعمیر کیے گئے ہیں مقبرہ کے چاروں طرف مسجد نمہ فصیل بنی ہے یعنی کلہ نمہ عمارت تعمیر کی گئی ہے جس کے اندر ہوا کے لئے جھروکے اور مقبرے کے مشرقی اور شمالی اطراف میں بڑی بڑی محراب نمہ کھڑکیاں بنی ہیں اور مقبرے کی رہداریوں میں شدید گرمی میں بھی موسم خوشگوار اور ہوا کا گزر رہتا ہے عرب محکمہ اثار قدیمہ عمارت کے اندرونی حصوں کی مرمت کر رہا ہے اس عمارت کی ایک نمائیہ خصوصیت مغربی دیوار میں ترشیدہ پکی ایٹوں سے بنائے گی محراب بھی ہے اور اس محراب کے اندر اور باہر ہاشیہ میں خطے کفی میں قرآنی آیات کندہ کی گئی ہیں یہ عمارت برسغیر یعنی جنوبی ایشیا کے شمالی علاقہ جات سے دریافت ہونے والی مسجدوں میں سب سے قدیم ہے یعنی 2018 تک اس کی تعمیر کو 1032 برس بیٹ گئے ہیں یہ مقبرہ پکی ایٹوں سے چکنی مٹی استعمال کر کے بنایا گیا تھا اور حضرت خالد ولید کی قبر مشرقی دروازے کے بلکل قریب ہے اور اس قبر کے لبائی 19 فٹ ہے اور چڑائی 4 فٹ ہے اور یہ قبر مغربی دیوار سے کافی فاصلہ پر ہے ماضی میں اس مقبرہ سے اس کے بیش قیمتی تعمیراتی ٹکڑوں کی چوری ہوتی رہی ہے اور اس چوری کا علم پہلی دفعہ ایک امریکن محقق خاتون ہن سہنوی ریچڈ کے توجہ دلانے پر 1985 میں ہوا تھا اس کے قیمتی حصے جو ایٹوں پر کندہ آیات کی صورت میں تھے لاہور ائرپورٹ پر سمگل کرنے کی کوشش میں پکڑے گئے تھے جس کے بارے میں تحال معلوم نہیں ہے کہ وہ اب کہاں ہیں یہاں خالد ولید کے مقبرہ کے مین دروازے کے بلکل سامنے ایک اور مقبرہ موجود ہے یہ مقبرہ پکی ایٹوں اور مٹی سے تعمیر شدہ ہے جس کے گمبت کو ڈاٹوں کے ذریعے تعمیر کیا گیا ہے جس کے اندر کوئی سریعہ چونہ کیسمنٹ طرح کی کوئی چیز استعمال نہیں ہوئی ہے اور اس میں مدفون بزرگ سعید شاہ حسین رحمت اللہ علیہ ہے یہاں ولیوں کے در پر عجیب سکون اور چین کا تسلط رہتا ہے موسیقی